موسیقی 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 اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ بڑاپے کا شکار نہ ہو مٹاپے کا شکار نہ ہو تو آپ کو چاہیے کہ ہر روز روزانہ دس ہزار قدم پیدل چلا کریں کیونکہ عمر رسیدہ افراد خواتین بزرگ بچے اتنا زیادہ نہیں چل سکتے تو یہ ضروری بھی نہیں کہ دس ہزار قدم چلیں یہ نیشنل سٹینڈر کا یہی کہنا ہے کہ دس ہزار قدم چلیں لیکن نہیں چل سکتے تو کم سے کم اپنی صحت کے مطابق اپنی ایج کے حساب سے آپ اتنا ضرور چلے کریں ایک ہزار قدم تو چلنا ضروری بنتا ہے آپ لوگوں کا کیونکہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ بہتر زندگی ہو اچھا واق کا فائدہ کیا ناظرین واق کا فائدہ یہ ہے کہ آپ انسومینیا کا شکار نہیں ہوتے آپ کے اوپر جو سٹریس ہے وہ ختم ہو جاتی ہے خوشگوار موڈ جو ہے وہ آپ کا رہتا ہے ہمیشہ اور اگر آپ صبح صویرے کی واق کرتے ہیں کیونکہ ایک زمانہ تھا جب لوگ صبح صویرے اٹھتے تھے اٹھ کے لوگ واق کرتے تھے اور اب کیونکہ مصروف زندگی ہے لوگوں کے پاس ٹائم نہیں ہے تو ضروری نہیں کہ صبح کے ٹائم میں واق کی جائے دوپہر شام جب بھی آپ کو ٹائم ملے واق کریں چہل قدمی کریں ورزش کریں ضروری نہیں کہ ہارڈ ورزش کریں اور جم میں جائیں اللہ نے پاکستان کو جو سرسبزہ دیا ہے یہ آپ کی خوش قسمتی ہے میرے پاکستانیوں باہر نکلا کرو ہر روز واق کیا کرو کیونکہ انسانی صحت کے لیے بڑی مفید ہے اچھا ناظرین اس کے ساتھ بات کریں کہ واق جو ہے وہ ہماری زندگی پر اثر انداز ہوتی ہے اور کون سی بماریوں کو ہمارے سے دور رکھتی ہے مختلف بماریوں سے بچا جا سکتا ہے واق کر کے وہ کون سی بماری ہیں سب سے پہلے بلیڈ پریشر کو لے لیں اس کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے شوگر کو لے لیں اسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے جو انسان اپنے پتھوں پر اپنی صحت پر اپنے جسم پر سٹریس فیل کرتا ہے اس سے چھٹکارہ حاصل کر سکتا ہے اس کے علاوہ بہت سی بماری ہیں ہارڈ پیشنٹ جو ہے انہیں ہر روز چیل گدمی کرنی چاہیے تاکہ ان کی صحت بہتر رہے اگر بات کریں انسان کے انسان کو ہمیشہ نیچر کے قریب رہنا چاہیے ناظرین پاکستان کے وزیری آزم نے یہ جو انیشیٹیو لیا ہے گرین اینڈ کلین پاکستان میں سمجھتا ہوں یہ بہت سے لوگوں کو متاثر کرے گا کیونکہ ہمیں چاہیے ہماری مصروف زندگی میں پارک کے سرسبز ہمیں ضرور چاہیے اور پاکستان کو تو اللہ نے اللہ تعالیٰ نے سرسبز بنایا ہے لیکن جتنی بھی سوسیٹیز بن رہی ہیں ان میں پارکیں ہونی ضروری ہے تیبی مائرین کا کہنا ہے کہ انہوں نے دو قسم کے انیلسیز کیے دو لوگوں پر دو قسم کے لوگ جو کنکریٹ کے گھروں میں رہتے ہیں اور کچھ لوگ جو کچھے گھروں میں رہتے ہیں ان کے پاس سرسبزہ زیادہ ہے انہیں دیکھا جائے کہ ان لوگوں میں سے کون سے لوگ جو زیادہ جینئیس ہیں تو سرسبز جو سبزے کے زیادہ قریب رہتے ہیں وہ لوگ زیادہ جینئیس تھے اب مائرین نے ایک اور بھی رپورٹ تیار کی پنتالیس ممالک کے سروے کیے اور پنتالیس ممالک میں کون سے ایسے ملک جو سب سے کم جس کے لوگ جو جس ملک میں رہتے ہیں کون سے کم ایسے ممالک ہیں جن کے لوگ بہت کم ورزش کرتے ہیں ان میں سب سے کم ورزش کرنے والے جو ملک ہیں ان میں ٹاپ اگر دیکھا جائے تو سعودی عربیہ جس کے باسی جس کے رہنے والے بہت کم واق کرتے ہیں اور دوسرے نمبر پہ کینڈا ہے اسٹریلیا ہے تیسرے نمبر پہ اس کے ساتھ اگر دیکھا جائے کہ سب سے زیادہ واق کون سے ملک کرتے ہیں تو ٹاپ پہ آپ کو ہانگ کانگ نظر آئے گا دوسرے نمبر پہ چین نظر آئے گا جنوبی کوریا نظر آئے گا اس طرح دیگر ممالک ہیں ناظرین آج کا پروگرام صرف اسی وجہ سے کیا جا رہا ہے کہ ہم اپنی یوت کو پیغام دیں کہ پارکوں کا رخ کرو چہل قدمی کیا کرو کیونکہ انسانی صحت کے لیے یہ بہت زیادہ ضروری ہے لیکن آپ سے ایک بات کہنا چاہوں گا کہ یاد رکھئے گا یہ ایک کہاوت ہے کہ جن ملکوں میں پارک بہت کم ہوتی ہیں ان ملکوں کے ہسپتالوں میں زیادہ راش ہوتا ہے کیونکہ انسانی صحت کے لیے صحت من زندگی گزارنے کے لیے واق انسانی صحت کے لیے بہت ہی اہمیت کا حامل ہے بہت ہی اہمیت رکھتی ہے اس کے ساتھ ہی ہمارے ساتھ کچھ لوگ مجود ہیں ان سے جانتے ہیں کیونکہ ہم زندہ دلانے لہور جو کھاپوں کے شکین ہیں وہاں پہ کھڑے ہیں اور کھاپوں کے شکین بہت کم ورزش کرتے ہیں لیکن لہوریے اگر کسی کام کو کرتے ہیں تو بڑے ہی اچھے انداز سے کرتے ہیں باتیں کریں گے چٹپٹی باتیں بھی ہوں گی اور لوگوں سے جانیں گے کہ اس کے فائدے کیا ہیں وہاں کے ہمارے ساتھ کچھ لوگ مجود ہیں ان سے جانتے ہیں ورزش کر رہے تھے بھائی کیا نام ہے سر آپ سر محمد نمان نمان صاحب کیسے ہیں آپ شکر اللہ آپ نمان صاحب ہر روز ورزش کرتے ہیں جی دیلی روٹین پر دیلی روٹین میں ورزش کرتے ہیں نمان صاحب جنرل کوششن آپ سے پوچھنے لگا کہ کوئی سے دس فائدے اس کے بتا دیں کے ورزش جو ہر روز کرتے ہیں سر بینی فیٹس کے بہت انسوس ہے اس کے اس کے علاوہ ورکاوٹ بھی میں کرتا ہوں رات کو جوگنگ بھی کرتا ہوں مارننگ ٹائم پر یہ ہے کہ بوڈی کے نام آپ کی بوڈی آم روٹین میں جو ملک ہے سرگل نہیں کر پاتی اسے اسے جانا یہ ممنٹم میں آجاتی ہے بوڈی آپ کی مطلب کہ آپ فٹنس کے طور پر آپ کٹ سکتے ہیں ٹھیک ہے لائک لوگوں کے کچھ کھانے کے بعد پیٹ نکلاتے ہیں باہر بیلی وغیرہ سائٹ وغیرہ نکلاتے ہیں اسے منٹین کرنے کے لئے ایکسسز کی جاتی ہے ٹھیک ہے کچھ اپنا سٹیمنا کینٹ کرنے کے لئے ایکسسز کی جاتی ہے مجھے یہ بتا دیں کون سا ٹائم ہونا چاہیے صبح کا ٹائم ہونا چاہیے شام کا ٹائم ہونا چاہیے اور دوپیر کا ٹائم ہونا چاہیے آم روٹین پر مارننگ ٹائم زیادہ بیسٹ ہے اس کے علاوہ اینڈنگ ٹائم آتا ہے پان سے چھ سبح مارننگ ارلی چھ سے آٹھ کرنے ہیں آپ ٹھیک ہے ڈیلی بیسی پر آپ منظر کہ جب بھی آپ اٹھتے ہیں تب بھی وغ کر سکتے ہیں اتنا کوئی ایشو نہیں ہے کہ آپ منظر کہ ٹائم میننج کریں اس کے لئے سلام علیکم سر کیا نام ہے آپ کا سید علی حمزہ علی حمزہ کیسے ہیں آپ اللہ کا شکر علی حمزہ مجھے پارک میں آپ آیا ہیں ہر روز آتے روٹین میں میں سردیوں میں سکیپ کیا ہوا تھا تھوڑا اب ذرا تھوڑا سورج نکلا تو دوبارہ روٹین بنائی ہے مجھے یہ بتائیے کہ کوئی سے دس فائدہ اس کے بتا اس کے دس فائدہ یہ ہے کہ ایک تو بیماریاں سے بندہ بچا رہتا ہے دوسرا اس کے بعد بیماریاں پیٹ وغیرہ جو نکلا آتا وہ نہیں آتا دوسرا آپ دروز ایکسرسائز کرو گے فٹ رہو گے کوئی آپ کو تھکاوٹ میں سوچ نہیں ہوگی سوست نہیں رہو گے چست رہو گے اس کے علاوہ پھر آپ ڈیلی بیسیز پہ اگر آو گے آپ کی روٹین اچھی ہو جائے گی آپ کو بھو خود لگنے لگ جائے گی جب آپ ایکسرسائز کرو گے آپ کی بوڈی ریلیکس رہے گی جس طرح ناظرین میں نے آپ کو بتایا کہ انسانی صحت کے لیے واق رننگ اور ورزش بہت زیادہ ضروری ہے کچھ لوگوری ہے ہمارے ساتھ مجود ہیں ہم کلاب میں مجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں اور ان سے جانتے ہیں کہ ورزش انسانی صحت کے لیے کیوں ضروری ہے آئیں بات کرتے ہیں اسلام علیکم سیر کیا نام ہے آپ کا رمضان رمضان صاحب کیسے ہیں الحمدللہ ہر روز سب کرتے ہیں روٹین میں ایک دن باڈی کو رس دین چاہیے ایک دن کارڈیو جیسے جائے بوک آپ دیکھیں گے آپ مجھے یہ بتائیں گے ایج کیا آپ کی ہے ایج سائینٹی ٹھو سیونٹی ٹھو سیونٹی ٹھو انہوں کو یہ ہے کہ ٹونٹی فور آور ہوتے ہیں دن میں ایک گھنٹہ یہ جسم کو دینا چاہیے جو تیز گھنٹے ہیں وہ دیں جو آپ کو دیں فاملی کو دویں پچوں کو دیں ایک گھنٹہ یہ جسم کو دینا چاہیے کیونکہ جو خوراک آج کلے چاہ رہی ہے وہ بلکل پیکار خوراک ہے اس لئے آپ کو ایکسر سائنس ایک گھنٹہ کرنا چاہتے ہیں بہت شکریہ رمضان صاحب دیکھر دوست بھی مجود ہیں ان سے بھی جانتے ہیں آئے بات کرتے ہیں سامنے کے حضور کریں کیسے ہیں آپ کیا نام ہے آپ کا اجی انوار اجی انوار کیا اجی سر سب سے پیناتے ہیں سیونٹی ون سیونٹی ون سپر گھوڈ سر میں بینک آفیس ہوں نیشنل بینک آفیس ہوں ٹھیک ہے سر کب سے آرہے ہیں پارک یہ تقریباً پچھی سال تے ہیں پچھی سال سے آ رہے ہیں روٹین میں روٹین میں سبح نماز پڑھ کرنا تھا واک کرتے ہیں ورزش کرتے ہیں واک بھی کرتا ہوں اور جب بھی کرتا ہوں ڈالے شولے بنا رہے ہیں کوئی میاسی دینا چاہیں گے میاسی یہ دینا چاہیے کہ کارس ہونا نہیں چاہیے سبح نماز پڑھیں نماز پڑھیں نماز پڑھیں سبح گروہن میں آئیں اور دور تین ٹریک لگائیں شیزاد 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 صاحب کیسے ہیں آپ شیزاد صاحب آپ ورزش کرتے ہیں واک کرتے ہیں کون سے ماپ کرتے ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بہتر ہیں جیسے کچھ لوگوں کو کہنا یود کہتی ہے کہ ہمارے لیے جو ہے وہ جم زیادہ ضروری ہے واک کترے مہتر نہیں کرتا آپ کیا کہنا چاہیں کہ واک ضروری ہے جم ضروری ہے کیا کرنا چاہیں آپ جب بھی سرچ کرتے ہیں اس کے گوگل اپر دیکھیں تو واق سب سے پہلے بہتر کیا گیا کہ واق جب آپ کرتے ہیں اپنے سٹریچنگ ہو جاتی ہے آپ کی بارڈی نارمل ہو جاتی ہے پھر جب بارڈی نارمل سٹریچ ہو جاتی ہے تو آپ ایک سائز اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں بجائے کہ تھنڈی بارڈی سے آپ کریں تو دوسرے میں ہی کرو کہ آپ اس کی جیز کو بھی دیکھیں کہ اب ایک چیز فالور ہوتے ہیں امران خان صاحب ہیں ہمارے پرائم نسٹر ہیں وہ ایک سائز کیا ہے انہوں نے ان کو بھی بڑے لوگوں نے ہم نے خود فالو کر رہے ہیں کہ وہ اچ ایک سائز کرتے ہیں ان کی صحت اچھی ہے ہم نے فالو کیا ہے بلکل صحیح کہہ رہے ہیں وہ روٹین میں کرتے ہیں بڑے لمبے ٹریک سر ملو میں اس بات سے بھی ہمیں متاثر ہوئے ہیں کہ ایک ہمارا لیڈر جو کر رہا ہے تو ہمیں بھی فالو کرنے چاہیے اس کی صحت دیکھ کر ہمیں دیکھیں ابھی انبر صاحب سیمٹی ون کو سیمٹی ٹورمزان صاحب ہمارے بھی فیبٹی کے قریبے تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم ابھی خان صاحب جو سیمٹی کر لگتے نہیں ہیں تو ہم بھی ان کو دیکھ کر جو ہے نا ہم چاہتے ہیں کہ وہ ملک کی بھی خدمت کر رہی ہیں اور ہم رسیت کو بھی ہم فالو کر رہے ہیں سر میں نے بڑا دل فریم منظر ہے یہ کہ آپ سب لوگ جو ہے سیمٹی اباب ہیں بزرگ ہیں ہمارے لیکن ہماری یوت مجھے جو ہے پارکوں میں بڑی کم نظر آتی ہے اور عزش کرتی ہے بہت کم نظر آتی ہے آپ یوت کو کیا میسی دینا چاہتے ہیں میں یوت کو میں سب سے پہلے یہی تو میں بات کرنا تھا یہ میں خان صاحب کو میسیج دینا چاہتا ہوں عمران خان صاحب کو کہ اویرنیس کے لیے پروگرام شروع کرائیں ٹی وی پر اور یہ یوت کو خود کرتے ہیں ایکسسائز لوگوں کو بھی آ کر ٹی وی پر بولیں اپنی ینگ جنریشن کو کہ وہ واق کریں ان کو فیسلیٹیز بھی دیں جیسے آپ یہ دیکھیں یہ فیسلیٹی پارک میں ہے ہارڈ آپ اکسسائز کہہ رہے ہیں یہ کون سی اکسسائز ہے یہ ہے وینکس کی اکسسائز ہے بہت خوب جی کیا نام ہے آپ کا ڈاکٹر عزیز اللہ ڈاکٹر عزیز اللہ ڈاکٹر صاحب مجھوڑ ہے انڈ سے زیادہ چاہتے ہیں ڈاکٹر صاحب مجھے بتائیے گا دس کوئی فائدے بتا دیں اکسسائز نہیں نہیں اس کے سو فائدے ہیں مطلب آپ ایک تو بھوڑن ہی ہوتے جلدی ایک یہ ہے کہ آپ کا جو نا مطلب چاہے بیمار بھی ہے نا تو یہ آپ کو جو نا آپ کا جو نا ایمیونٹی سسٹم کو اس کو بہت ڈیویلپ کر دی ہے مجھے پانچ سا ساتھ شوگر بھی ہے تھوڑی بھوتی تو میں جے تو کبھی فیل نہیں واقعا بجے شوگر ہے یا کمزوری ہے کسی قسم کے تو میں روتین میں جب سے میں نے اور سبال لی ہے تو میں اپنے سکول کے ٹائم میں کالیج ٹائم میں یونیورسٹی ٹائم میں مطلب میں ہاکی کا کیپٹن ہوتا تھا پھر میں اس کے بعد جم بھی جاتا تھا جم تو میں نے مطلب جب سے ہش دمال لی کرتا ہوں سامل علیکم سر والیکسلام کیا حال چاہتے ہیں جب شکر لگا فرسلاح جناب تو آپ کی سینگی سو مجھ سر آپ نے ہمیں ٹائم دیا جم میں مجود ہے سر میری ایج ہے ففٹی فائف ففٹی فائف تو سر یہ جم جو ہے ایک پارک کے اندر ہے جی جی تو کیونکہ یہ حکومت نے ہمیں فسلٹیٹ کرنے کے لیے فسلٹی دیئی ہے تو آپ اسے ہر رس فائدہ آپ بھی اٹھاتے ہیں دیگر دوست بھی فائدہ اٹھاتے ہیں بہت سارے جتنے بڑے دوست آتے ہیں ہم مطمئن ہیں مگر یہاں پہ جو کچھ چیزیں ایسی ہیں پارک کے اندر جو خان صاحب نے کہا تھا جی اس کو خود صاف کریں یا آپ نے آپ پرورپوں پر جاگے ٹائلٹ صاف رکیں یا آپ کو پتا ہے نہ سارا امران خان صاحب کے لیے یہ میسیج ہے یہ خان صاحب کو ہمارا یہ میسیج ہے کہ یہ جو پارک کے جتنے ٹائلٹ ہیں یہ آپ ابھی جاگے ان کو ریکارڈنگ کر لیں ان کو دیکھ لیں وہ بلکل بلوگ ہے پانی بائی نکل رہا ہے گندگی پھیلی ہوئی ہے یہاں پہ جتنی عورتے ہیں بچے بڑے جوان آتے ہیں وہ یہاں پہ واشنو میں جانے سے بہت آواز آ رہا ہے ان کو جاتے ہیں آگے اتنی گندگی ہوتی ہیں ابھی آپ میری ریکویسٹ ہے آپ سے کہ آپ ابھی جاگنا ہے اس کو ریکارڈ ضرور کرنا ہے ایک وہ کارنوولپ ہے ایک ادھر ہے یہ ساری پبلک ٹائلٹ ہے ان کو چیک کریں کہ یہ اتنا پیسہ آتا ہے پارک میں یہاں پہ یہ بوٹے لگا رہے ہیں دو ہزار بوٹا لگا دیں پچاس ہزار بوٹا لگا دیں درخت لگا دیں درخت درخت لگے بھی ہیں درخت لگے بھی ہیں ضائع بھی ہو گئے خراب بھی ہو گئے مگر جو چیزیں کرنے والی ہیں اس کو تو کریں آپ ٹوٹے ہوئے ہیں ٹوٹ پوٹ کا شکار ہے خراب ہیں بلوگ ہیں لیکن جو انتظامی ہونے چاہیے کہ انہیں بالکل ٹھیک کریں یہ خان صاحب کے لیے ایک میسیج تھا ابھی ہماری نظر پڑی ایک ٹیم بیٹھی ہوئی دی بزرگوں کی جو یوگا کر رہی ہے ان سے بات کرتے ہیں یوگا کے فعائد کیا ہیں آئیں ان سے بات کرتے ہیں السلام علیکم جی کیسے ہیں آپ اللہ کا فضل بلکل ٹھیک تھا پہلے جو آپ نے بات کی ہے بزرگوں والے یہ ہم بزرگ نہیں ہیں تو واق تو دیکھیں یہ انسانی صحت کے لیے انتہائی مفید چیز ہے اور اس میں آپ فریش آکسیجن لیتے ہو اور وہ آکسیجن جو آپ کے پھپڑوں میں جاتی ہے اور یوگا کا یہ جو پلاٹ ہے یہ یوگا کے لیے مقصود ہے آمیل گوزہ کیسے ہیں آپ کیا نام ہے آپ کیا کر رہے تھے ابھی یوگا کر رہے تھے یوگا کر رہے تھے تو ابھی کیونکہ آپ نے یوگا دیکھا سر یوت کو کیا میسی دینا چاہیے یوگ کو صبح اٹھنا چاہیے جلدی نماز پڑھنی چاہیے اس کے بعد واق پہ آنا چاہیے یوگا کرنا چاہیے اور یہ بہت ضروری ہے نئی نسل کے لیے تو بہت ضروری ہے اور بزرگوں کے لیے بھی ضروری ہے یوگا کے فوائت میں سے یہ ہے یوگا کے ساتھ فیزیکل ہیلپ آپ کے نظر ٹھیک ہو رہتی ہے آپ کے جو ڈیڈ ڈیشوز جو ہوتے ہیں عمر کے ساتھ ڈیڈ ہو جاتے ہیں یوگا کے ساتھ حلائی ہو جاتے ہیں لہذا یوگا انسانی صحت کے لیے یوگا کریں گے آپ کے ازا ٹھیک رہیں گے آپ اللہ کی عبادت ٹھیک کر سکیں گے آپ اپنی زندگی اچھی طرح بسر کر سکیں گے یہ بہت ضروری ہے اگر واق نہیں کریں گے تو ہم لوگ جو ہسپل بھرے ہوئے ہیں یہ تو اللہ کا خاص کرم ہے خاص کا لاہور کے اندر جیے جو اتنی پارکیں چھوڑی ہیں گورنمنٹ نے بنائی ہے یہ ہم لوگوں کے لیے بہت آگائی ہے اور یہ لوگوں کو پتہ نہ جیے اگر یہ واق بڑے گی لوگ ساہر کے نکل تو ہسپتالوں میں لوگ کم ہو جائیں گے ضروری اس لیے ہے کہ آپ کچھتے ہیں صبح آپ کو گھروں میں اکسین مجھے سر نہیں ہے چھوٹے چھوٹے گھر ہیں ہوا نہیں ہے تازہ ہوا پہ ہوا نہیں ہے پانی بھی اچھا نہیں ہے کم از کم آپ یہ فری جو ہے واق اللہ نے آپ کو بڑی نعمت دیئے بڑی پارک نہیں ہے جہاں کم از کم آپ لوگا کے سواہر کریں سر مجھے یہ بتائیے گا کیونکہ واق کے لیے سرسبز پارک ہونا ضروری ہے تو آپ پاکستان میں مزید جتنی سوسائیٹیز بن رہی ہیں سوسائیٹیز میں کیونکہ سبزہ جو ہے وہ انسانی سید کے لیے بڑا ضروری ہے کیونکہ واق کرنے کے لیے کنکریٹ جیسے جو ایریاز ہیں ان سے بہتر ماہرین کی رپورٹ یہ ہے کہ سرسبز جو ہوتے ہیں ایریاز ہوتے ہیں ان میں رہنا انسانی سیدمند زندگی کی زمانت ہے دیکھیں یہ گورنمنٹ کی پولیسی ہے مہارے پاکستان کے اندر خاصلہ الڈیے کی پولیسی ہے جس میں بہترین سے کچھ زیادہ حصہ جو ہے وہ پارک کے لیے چھوڑا جاتا ہے لیکن ابھی حالت یہ ہے اس مولے کے اندر خاصلیز اور لاہور کے اندر کہ جو سوسائیٹیز بن رہی ہیں جو بھی چل بھی رہی ہیں ان کے اندر انہوں نے تیر پرسنٹ بھی پارک کے لیے نہیں رکھا تو جو تیر پرسنٹ بھی پارک کے لیے ہیں تو لوگ کہاں جائیں گے وہ تو پھر وہ ہی گھومیں گے وہ ہی ہسپرل میں جائیں گے وہی جو پولوشن کا معاملات ہیں یہ جو پارکس ہیں جو تیرز ہیں ترخت ہیں یہ اوکشن پیدا کرتے ہیں اور ہائیڈرین کے خیالتے ہیں اچھا سر مجھے یہ بتائیے گا انسانی صحت کے لیے وہاں کتنی ضروری ہے بہت ضروری ہے بہت ضروری ہے بہت ضروری ہے اس کے بغیر انسان صحت مند رہی نہیں سکتا آپ روٹین میں آرہے ہیں اس پارک میں جی روز آتے ہیں مجھے یہ بتائیے کوئی سے دو فائدہ ہیں دوکیس کے بہت فائدے ہیں بندہ صحت وقت رہتا ہے تاندرست وقت رہتا ہے بیماریوں سے بیٹھتا ہے قوت مطافت پیدا ہوتی ہے شکر کا بہت بڑا علاج ہے ہارٹ کا بڑا بہت بڑا علاج ہے اور بہت بیشورد بیماریوں کا علاج ہے اس لیے بھرکت کرنا اور واق کرنا بہت ضروری ہے ان کا بھی کہنا ہے کہ واق بہت ضروری ہے کیونکہ مختلف بیماریوں سے انسان بچا سکتا ہے اس کے ساتھ ہی ہمارے ساتھ اور صاحب مجود ہے ان سے بھی جانتے ہیں سلام علیکم جی کیا حال چالیں آپ صبح صبح واق کرنے سے انسان فریش ہو جاتا ہے الحمدللہ انسان واق کے بغیر فریش رہ ہی نہیں سکتا میں سمجھتا ہوں کہ واق جتنا کھانا کھانا ضروری ہے اتنی ہی واق کرنا زیادہ ضروری ہے ہر روز کتنے گھنٹے واق کرتے ہیں میں یہاں پونہ گھنٹہ ایک گھنٹہ واق کرتا ہوں تقریباً چھے کلومیٹر کم از کم میں سفر کرتا ہوں اور یہ مجھے سلسلہ جاری رکھے ہوئے بیس سال ہو گئے ہیں اللہ کے فضل سے تو جس دن میں آؤں پارک میں تو میں بڑی کمی محسوس کرتا ہوں کہ پتہ نہیں کیا چیز مجھ سے محسوس ہو گئی ہے تو اس لیے واق میں کہتا ہوں کہ اتنی ضروری ہے کہ ہر شہری کے لیے پارک ہونے چاہیے اور ان کو کنونس کیا جائے انہیں موٹیویٹ کیا جائے کہ وہ پارکوں کی رونک بنیں ادروائز پھر اسپتالوں کی رونک بنیں بہت شکریہ جناب آپ نے ہمیں قیمتی ٹائم دی جی ناظرین بالکل آپ نے باقی لوگوں کی بھی دیگر عراض سے آپ کو میں نے بتایا کہ واق انسانی صحت کے لیے کیوں ضروری اور کتنی ضروری ہے ہمارے ساتھ کچھ اور لوگ مجود ہیں ان سے جانتے ہیں کہ واق ہمارے لیے صبح صویرے کی جو واق ہے یہ انسانی صحت کے لیے کتنی ضروری اور کیوں ضروری ہے یہی بات کر دیں آئیں ہر روز واق کرتی ہیں جی میں ڈیلی واق کرتی ہوں بچوں کو اس کے بعد بانہار یہاں پہ واق کر کے پھر میں گھر جاتی ہوں یہ مسروف ترین زندگی ہے جدید آپ کو جو فسیلٹیٹ کرنے کے لیے سمان دے دیئے گئے ہیں کم چیل قدمی ہوتی ہے اس مسروف ترین لائف میں آپ یہ وقت نکال لیتی ہیں واق کے لیے جی میں نکال لیتی ہوں یہ بہت ضروری ہے سارا دن ایکٹیو رہتا ہے اگر گھر میں بندہ ہو تو سارا دن بیٹھ پہ رہے یہ ایکٹیو اتنا ہو جاتا ہے گھر جا کے کہ ہم گھر کے کام ایزیلی کر سکتے ہیں اور بہت ساری بیماریوں سے بچ جاتے ہیں آپ فٹ رہتے ہیں روزانہ مہم کتنے گھنٹے آپ کو واق کرنا چاہیے کم از کم فورٹی منٹس تو لازمی کرنا چاہیے لازمی کرنا چاہیے آپ کدھر منٹ کرتے ہیں میں فورٹی ٹو فورٹی فائیو منٹس کرتے ہیں فورٹی ٹو فورٹی فائیو منٹس کرتے ہیں جی اچھا یہ مجھے بتائیے گا کہ یہ ضروری ہے کہ یہ صبح کے ٹائم ہی واق کی جائے شام کے ٹائم دوپیر کے ٹائم جب بھی انسان کو ٹائم لگے یا نہیں صرف صبح کے ٹائم ہی کرنے سبو کی واق تو بہت اچھی ہے کیونکہ جو صورت کی شوائیں جو جب نکل رہی ہوتی ہیں وہ ہماری انسانی صحت کے لیے بہت ضروری ہے لیکن اگر آپ کے پاس کوئی مصروفیات ہیں آپ آفس میں جاتے ہیں کوئی جاپ کرتے ہیں تو آپ شام کو بھی کر سکتے ہیں اس سے آپ کی فزیق جو ہے وہ ایکٹیو رہتی ہے آپ سارا دن ایکٹیو رہتے ہیں آپ فیل کرتے ہیں آپ نے آپ کو ایکٹیو گھر کے کام سب کر سکتے ہیں سارا دن آپ کو نین کی ضرورت نہیں ہوتی گھر کے سارے افراد ہی کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں میرے ہسمنٹ تو لازمی کرتے ہیں جو نہیں کرتے آپ کے گھر کے میمبران ان کو کیا میسی دینا چاہیے جی میں ان کو یہ میں ان کو یہی کہوں گی کہ وہ لازمین کریں اس سے آپ فل ایکٹیو رہتے ہیں سارا دن آپ کا مائنڈ بھی فریش رہتا ہے اور آپ ہیپی بھی رہتے ہیں آپ نے کس سیج میں سٹارٹ کی تھی مجھے ون ایئر ہو گیا ون ایئر ہو گیا سلام علیکم سلام علیکم جی دعایں سر خیری آنکھوں پہ ہلکے ہلکے لگ رہے ہیں زیادہ دیر تک سوتے رہتے ہیں نہیں نہیں میں رہے دیلی کے روٹین ہے میں انگلی کی کہاوت ہے کہ آپ کس کی کہاوت ہے انگلی کی کہاوت ہے آلی ٹو بیڈ آلی ٹو رائز آرے گوڈ گوڈ جنی آپ جتنی جلدی رات کو دے یا جلدی سویں گے اور اتنی جلدی آپ صبح اٹھ گئیں گے میری ماشاءاللہ دیلی کی روٹین ہے میں نو دس بری سو جاتا ہوں اور صبح فجر کے ٹائم پانچ بجے ساڑھے پانچ بجے میں ہر عالم نماز فجر کے لیے اٹھا ہوتا ہوں واق کے کوئی سے دو فائدہ جی واق کے لیے سب سے پہلے آپ جو ہے نا اپنی حیبر بنائیں کوئی اس کا مفید فائدہ یہی ہے کہ آپ کی صحت جو ہے نا اچھی سی اچھی رہے گی سلام علیکم جی وعلیکم اسلام کیا نام ہے آپ کا محمد خبیب سوری محمد خبیب خبیب کیا مطلب ہے سر بہت ساری خوبیوں خوبی ہیں سر پھر آپ بتائیں کہ آپ میں کیا ایسی خوبی ہے میں واق کرتا ہوں جسمانی دور میں فیٹو یہی خوبی آپ یہ بڑی بہترین خوبی ہے جی کہ ہر روز واق کرنا کتنے گھنٹے گا دو ٹریک لیتا ہوں یہ ٹریک کتنا لمب ہے تقریباً تین کلومیٹر رکھا ہے تھک نہیں جاتے نہیں نہیں دیکھتے آپ کی صحت کا راز بھی ہے یہی ہے کیا ایج ہے آپ کی مریہ ہے فورٹی ایٹ فورٹی ایٹ ہے ماشاءاللہ ساملیکم وعلیکم اسلام کیا نام ہے آپ کا بلکیس اچھا میں مجھے یہ بتائیے گا ہر روز واق کرتی ہیں ہاں جی واق انسانی صحت کے لیے ضروری ہے ضروری ہے بہت ضروری ہے کب سے آ رہی ہیں اس پارک میں اس پارک میں تو کافی دیر سے آ رہے ہیں ٹھیک ہے ہاں جی تو کوئی سے دو فائدے بتا یہ ہے کہ جینی ٹینشن سے بندہ فری ہوتا ہے ٹھیک ہے اور ویسے بلڈ پریشر اور شگر ساری بیماریوں سے ہوتا ہے یہ فائدہ ٹھیک ہے اس کا فائدہ ہے کہ انسان بیماریوں سے دور رہتا ہے اچھا اسپنے جی آپ ان کے کیسے ہیں آپ جی رحمد اللہ کیا نام ہے سر آپ کا شوکت علی شوکت صاحب کب سے آ رہے ہیں کوئی بیس سال ہو گئے بیس سال ہو گئے ہیں یہی آپ کی صحیحت کا راز ہے جی یہی صحیحت کا راز ہے اچھا یود کو کیا میسی دینا چاہیں گے کیونکہ ہم زندہ دلانے لاہور میں ہیں کعبوں کے شکین ہوتے ہیں یہ اور لیٹ نائٹ یہ مطلب کھانا بھی کھاتے ہیں فاک بہت کم کرتے ہیں یود ہمیں پارکوں میں بہت کام نظر آتی ہے کیا میسی دینا چاہیے میسیج یہ ہے کہ جن جن پارکوں میں رش نہیں ہوتا ان ملکوں کے ہسپتالوں میں رش ہوتا ہے اور جن کے ہسپتال جو بیران ہوتے ہیں ان کے پارکیں رونک ہوتی ہیں بچے بھی پارکوں کا روح کرتے ہیں اور بچے کھیلتے ہیں کوتے ہیں ان سے بات کرتے ہیں چٹ پٹی باتیں کرتے ہیں ساملیکم کیا نام ہے آپ کا ماریا آپ مجھے یہ بتائیں آپ صبح صبح پارک میں کیا لینے آئیں ہم وارک کرنے آئیں اپنی صحت کی کیا رکھتے ہیں اور جو لوگ نہیں آتے ان کو کہیں وہ وارک کرنے آئیں آپ مجھے یہ بتائیں کہ روٹین میں آتے ہیں نہیں کبھی کبھار کبھی کبھار آتے ہیں لیکن ورزش جو ہے چیل قدمی تو ہر روز کرنی چاہیے انسان کو تو آپ بھی کیے کریں ضرور کیے کریں گے ساملیکم کیا نام ہے آپ کا حادیہ حادیہ اور یہ کتنا خوبصورت نام ہے حادیہ آپ کیوں آئیں ہیں پارک میں کھیلنے آئیں کھیلنے آئیں ہر روز آتے ہو نہیں کبھی کبھی آتے کبھی کبھار آتے ہو پاپا کے ساتھ آتے ہو خوش رو بیٹا کچھ لوگ یوگا کر رہے ہیں اگر میرا کیمرہ بین آپ کو دکھا سکے کہ یوگا ہو رہا ہے لوگ پارکوں کا رخ کرتے ہیں سنڈے ہو منڈے ہو ٹیوزڈے ہو وینسڈے ہو کوئی بھی دن ہو قدمی اور واق یہ انسانی سیدھ کے لیے بڑا ضروری ہے ان کے ساتھ ایک بچہ ہے سب سے پہلے اس کی شرارتیں آپ کو دکھائیں اس کے بعد بات کریں گے سلام علیکم جی کیمرے کی دروتے ہو کیشیو آپ ٹھیک ہو کیا نام ہے آپ کا داؤ نام ہے داؤ نام ہے دیکھا جی ناظرین آپ نے دیکھا کہ بچے بھی آ رہے ہیں فیملی ہیں رکھ کرتی ہیں پارکوں کا سبح سویرے لوگ اٹھ کے آتے ہیں کیوں آتے ہیں ہمارے ساتھ بزرگ موجود ہیں ان سے جانتے ہیں سلام علیکم جی کیا نام ہے آپ کا محمد یونس یونس اب کیا ہے جا آپ کی 63 63 ہے ماشاءاللہ اللہ لمبی سیدھ آپ کو دے انسانی سیدھ کے لیے واق کیوں ضروری ہے واق ایک زندگی ہے واق ایک زندگی ہے بہت خوب جی کیونکہ یہ ہر بیماریوں کا لہا آجا میں کوئی میڈیسن گیا رہا کوئی کچھ نہیں کھاتا واق اور صحیح کھڑا کھاتا ٹھیک ہے ہر روز واق کرتے ہیں انشاءاللہ کوئی سے دس فائدے بتاتے ناظرین کو اپنی یود کو جو کیوں ہے یود بڑی کم نظر آتی ہے دیکھو جی ایک تو آئی جو ہے یہ بہت تیز ہو جاتی ہے آنکھوں کی نظر تیز ہو جاتی ہے اور جو اپنا کیلے کی خوبصورتی ہے یہ بھی اس میں بڑھ جاتی ہے ٹھیک ہے اور یہ پین جو ہے وہی بڑھ نوٹی کی تیز ہو جاتا ہے اور کھانا جو ہے یہ بھی متورے بھی حظ ہو جاتا ہے جے کہ اس طرح بیشمار فائد ہے یہ ایک زندگی ہے ہم بچے سے سنیں گے کی پوہم چلی تُنکل 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 تُن سار ہااں ہاں ونڈر وٹیو آر آہاں پوری نہیں آتی بس ہے اچھا آیاں یہ نہیں آتی ہے آنج آپ کو پوری آ آدی آئیں جی آپ سنائیں ٹنکل ٹنکل لیٹل سار ہاو ایو انڈر وٹیو آر اپ دا برس اپ دا سکا ہے لائکا ڈائمان انڈا سکا ہے لائکا ڈائمان انڈا سکا ہے یہ جی ہمارے بڑے پیارے بچے ہماری یود ہے ناظرین آپ نے ماہرین طبی ماہرین کی بھی رائے جانی آپ نے لوگی بھی رائے جانی جو ہر روز واق کرتے ہیں کہ واق انسانی صحت کے لیے کیوں ضروری اور کتنی ضروری ہے فائدے بھی اس کے جانے اس کے ساتھ ہی میں پرگرام کا اختتام کرتا ہوں تو پرگرام کے اختتام پر جانے سے پہلے آپ کو ایک میسی دینا جاؤں گا کہ جس طرح یہ جو پھول ہے یہ کھلتے ہیں اس طرح آپ بھی معاشرے میں خوش اخلاق رہے کھلتے رہے اور اچھے پاکستانی ہونے کا ثبوت دیں اور چلتے جلتے آپ سے یہ بھی کہنا جاؤں گا کہ اگلا پرگرام کسی لہور شہر کی کسی اور پارک میں ہوگا اور وہاں پر آپ سے بات ہوگی اور اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان سردار حیدر علی کو دیجئے اجازت اپنا اور اپنوں کا بہت سا خیار رکھئے گا اللہ نکھے بار